فیفت قداس وعدے پیج نمبر سکسٹین اور سیونٹین پر لینگویج ورک کا پارٹ بھی ہے فریزل وربز تو اس کی تھوڑی ڈیفنیشن دکھی ہے پھر آگے کچھ ایکسرسائز ہے یہاں لکھا ہے ایک فریزل ورب کنسسٹ آف ای ورب اینڈ ای پارٹیکل یعنی فریزل ورب ہوتا کیا ہے یہ ورب ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک پارٹیکل لگتا ہے پارٹیکل کیا پارٹیکل ہم لگاتے ہیں یعنی جو پری پوزیشن ہو یا ایڈ ورب ہو یا پری پوزیشن اور ایڈ ورب دونوں ہوں بہت ہو تو وہ لگتے ہیں ورب کے ساتھ تو وہ جو بن جاتا ہے ایک دو ورڈ کا مل کر ایک ورڈ اس کو ہم فریزل ورب کہتے ہیں its meaning has to be understood as a whole تو اس پورے کا ایک میننگ نکلتا ہے understood اس کا میننگ نکلتا ہے جبکہ ان کے الگ الگ میننگ اور ہوں گے لیکن جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کا ایک understood meaning ہوگا یعنی جانا پہچانا میننگ ہوگا وہ یعنی فریزل ورب جو ہیں وہ آپ کو بہت سارے یاد بھی ہوں گے اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو اس وقت پڑھو گے تو آگے آپ کو یاد رہیں گے look into means to investigate جیسے ہوتا ہے look into look into کا مطلب ہوتا ہے investigate کرنا کسی چیز کی چھاند بین کرنا تو اب look اور into دو الگ الگ ورڈ تھے جب الگ الگ ان کے میننگ کریں گے تو وہ کچھ اور میننگ دیں گے look کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے into کا مطلب میں ہو گیا اب look جو ہے یہ ورب ہے into preposition ہے تو جب دونوں کو آپ نے کٹھا کیا تو یہ ایک فریزل ورب بن گیا look into میننگ اس کا ہو گیا investigate یعنی چھاند بین کرنا here are some phrasal verbs یہاں کچھ phrasal verbs دیے گئے ہیں which have been used in the story جو پیچھے سٹوری میں آپ پڑھ کے آئے ہو use them in sentences of your own آپ اپنے جملوں میں ان کو استعمال کرو جیسے آپ نے پڑھا تھا get off get off آپ نے سٹوری میں پڑھا ہے تو یہ get off اترنے کے لیے استعمال ہوا تھا یعنی اترنا گوڑے سے وہ اترا تھا سوریہ سنگھ یا اس کا دوسرا ساتھی اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوا تھا کہ get off تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترنا یعنی گوڑے پر جو سوار ہو نیچے اترے تو اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے get off تو اس کو آپ sentence جب بناوگے کچھ بھی بنا سکتے ہو میں اپنے گوڑے سے نیچے اترا اس کے بعد دوسرا لکھا ہوا ہے get on get on کا مطلب ہو گیا سوار ہونا گوڑے پر چڑھنا تو جیسے آپ نے اوپر منایا کہ I got off my hearse تو آپ یہاں بنا سکتے ہو I get on my hearse وہاں get off تھا یہاں get on ہے تو get off کا مطلب ہو گیا اترنا ہو تو get on کا مطلب ہو گیا سوار ہونا اس کے بعد ایک اور phrasal verb ہے get down get down کا مطلب ہو گیا نیچے آنا اب اس میں ضروری نہیں کہ کوئی گوڑے سے نیچے آنا ہی ہو یا کسی جیسے بھی جب نیچے آئیں گے آپ کسی اونچی جگہ پر بیٹھیں وہاں سے نیچے آئیں تو اس کو بھی ہم get down کہہ سکتے ہیں نیچے آنا تو یہاں گوڑے کے لئے بھی استماد ہوا تھا وہ انکار ہو گیا تھا گوڑے سے نیچے آنے سے وہ سوریا سنگھ کا دوسرا ساتھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے وہاں بھی استماد ہوا تھا وہ گوڑے سے نیچے آنے سے انکار ہو گیا اس کے بعد آ گیا رائیڈ اوے اب رائیڈ اوے رائیڈ کا مت ہو گیا سوار ہونا اوے کا مت ہو گیا دور اب رائیڈ اوے دونوں میں یہ ایک فریزل ورب بنا اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہو کر کہیں جانا تو اس کے بعد ہے bring back bring back کا مت ہو گیا واپس لانا جیسے آپ کو کوئی چیز آج میں دوں کہ یہ بک لے جاؤ اس کو رات پڑنا کل اس کو واپس لے آنا تو bring back کا مت ہو گیا واپس لانا ویسے bring کا مت ہو گیا لانا ہوتا ہے back کا مت ہو پیچھے ہوتا ہے تو اب یہ دونوں جب ملے تو ایک فریزل ورب بنا تو bring back کا مت ہو گیا واپس لانا تو آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں bring back this book tomorrow یہ کتاب کل واپس لے آنا اب next ہے put in put in کا مت ہو گیا یعنی لگانا یا ڈالنا تو ویسے put کا مت ہو گیا رکھنا ان کا مت ہو گیا میں تو آپ کسی چیز میں کوئی آپ نے کوئی محنت لگاتے ہیں اس میں کوئی آپ نے کوشش لگاتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ وارڈ استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں he has put in a great effort to achieve his goal یعنی اس نے اپنی بہت محنت لگائی اپنا goal یعنی آپ اس نے جو goal رکھا تھا اپنے ذہن میں اس کو حاصل کرنے کے لئے goal کہتے ہیں ایک ذہن کے اندر جو آپ کا نقشہ ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں یا یہ چیز اصل کرنا چاہتا ہوں منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے جو محنت لگائی ہے اس کے بعد next ہے look at look کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے add کا مطلب اوپر پر تو look at کا مطلب یہ تو عام استعمال ہم کرتے ہیں look at the picture look at the board look at the wall تو کی طرف دیکھنا کسی چیز کی طرف دیکھنا جو ہے اس کے لئے ہم word استعمال کرتے ہیں look at تو اس کو ہم سنٹنس میں ایسے لکھ سکتے ہیں look at the black board please look at the picture below یا کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے arrange far arrange کا مطلب ہو گیا درست کر کے رکھنا far کا مطلب ہو گیا کے لئے اب دونوں ملے تو ایک phrasal verb بنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لئے انتظام کرنا تو he arranged for a party اس نے party کے لئے arrangement کیا انتظام کیا یہ آپ phrasal verb کا section بھی تھا اس کو آپ بار بار سنیں اور repeat کریں